ڈی جی خان میں میکمہ سیٹ پریمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے صحت مند ماہ اور بچہ پروگرام کی تحت نیوٹریشن پروگرام جاری ہے جس میں نوملوت بچوں سے لے کر انیس سال تک کی خواتین کو غزائی قلت کے حوالے سے گھر گھر جا کر چیکر اور عدویات فراہم کی جا رہی ہیں خاص طور سے یہ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ان علاقوں کی بھی محرومیاں جو ہیں وہ خوراک کی کمی کی وجہ سے جو میں اور بچے متاثر ہو رہے ہیں ان کی کمی کو دور کیا جا سکے صحت ہفتے میں حفاظتی ٹیکا جات میں ڈیفالٹرز ہونے والے بچوں کو حفاظتی جبکہ خواتین کو تشنج کے ٹیکے بھی لگائے جا رہے ہیں محکمہ پورے ہفتے میں نواہی علاقاجات میں آٹھ لاکھ سے زائد خواتین اور بچوں کو غزائی قلت کے خاتمے کی عدویات فراہم کرے گا ان اقدامات کو خواتین کی جانب سے خوب سراہا گیا اتنے دور دراز علاقے کنے ویندین سے ہاسپیٹل تک اگر اگر مہم چلائی نہیں ہے ساکو بہو فیدہ ہے دسٹر کوارڈینیٹر آئی آر ایم این سی ایچ کامران اسغر کا کہنا تھا کہ جب ماں صحت مند ہوگی تو بچہ خود با خود صحت مند ہوگا اس پرگرام سے خواتین میں پیدا ہونے والی غزائی اور کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے میں کامیابی حاصل ہوگی کیمرمن ریحان علی کے ساتھ طیب صیف ڈی جی خان